بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اندر جو فرقابریت کے لیے اور اہل بیت اطحار کی شان اقدس میں توہین کی گئی خارجی ذہن کو لوگوں تک اپنی اصلیت دکھانے کی جو ایک غلط قسم کی روش ڈالی گئی نام نہاد عبد الرحمن سلفی کی طرف سے میں تاریخ عزمتِ آلوہ صحابی رسول پنجاب کا صدر ہونے کے ناتے پر حکومتِ پنجاب حکومتِ پاکستان اور سیکیورٹی کے تمام اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ صرف اور صرف نہتے لوگوں پر اور بے قصور لوگوں پر ہی ہمیشہ ہاتھ مت ڈالیں قصوروار لوگوں کو بھی پکڑے ہیں جو ملکِ امن کے دشمن ہیں انہیں بھی پکڑیں اور آپ سے یہ میری دل کی امیگ گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اس نام نہاد نام نہاد عبد الرحمن ابن ملجم کو جو کہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلفیوں نے بھی جو کہ میری مراد علامہ ابتسام علائی ظہیر ہے ان برادران نے بھی اس سے براد کا ادھار کیا ہے اور تمام مثالے کے لوگ اس سے نفرت کا ادھار کر رہے ہیں اور بالخصوص اہلِ بیعتِ اتھار تو پوری امت کے لیے اماں ہیں اہلِ بیعتِ اتھار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ہیں اہلِ بیعتِ اتھار اہلِ سنت کا اور ہر سچ مومن کی اصل ایمان ہیں لہذا میں یہی عرض کروں گا جنابِ قمر جوئید بادوہ صاحب سے اور وزیر آدم سے وزیرِ آلہ سے اور تمام باقی بھی آئی جی سا آئی جی پنجاب سے کہ ایسے شخص کو لگام دی جائے اور اسے پکڑا جائے اور قرار واقعی صدا دی جائے آپ یقین مانیں کہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اس میں میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آصف رضا علوی اس خبیص کو بھی اگر ازاد نہ کر بایا ہوتا اور کچھ حکومتی وزیروں کی اس کو پشتپنا ہی حاصل نہ ہوتی اور ملک سے فرار نہ ہوتا اس کو بھی قرار واقعی صدا دی جاتی تو آج ایسے اس قسم کے خبیص نہ اٹھتے میں یہی کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت اور طریق عظمت حال و اصحاب رسول اس بات پر پرزور بطالبہ کرتی ہے کہ اس کے خلاف فوری طور پر ایف ای آر کاٹھی جائے اور 295c قانون کا استعمال اس لیے بنا ہے کہ وہ قانون اس لیے ہے کہ جو رسول اللہ کی توہین کریں اولاد رسول کی یا اصحاب رسول کی جو بھی جس بھی قانون کے کٹہرے میں وہ آتا ہے اس کو لائے جائے اسے بھی اور جو اہلِ بیعت کے گستاخوں کو بھی اور صحابہ کے گستاخوں کو بھی جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کے ہم تو بابانگے دھل کہتے ہیں رسول اللہ کی عزت و حرمت کے گستاخوں کو بھی اور اللہ کی توہین کرنے والوں کو بھی چتنے بھی اس طرح کے فرقہ وائریت کو پاکستان کے اندر پرموٹ کر رہے ہیں ان تمام کو پکڑ کر ان کے خلاف افیاز کٹی جائیں اور انہیں حکومتی مدعیت میں قرار واقعی صدا دی جائے بس یہ میرا مطالبہ بھی ہے میرا حق بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے کہ میں آباز اٹھاؤں پوری امت کے لیے یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو کب تک وہ برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اس وطن کا محافظ ہے انشاءاللہ رہے گا اللہ اس کے حفاظت فرمائے اور اہل بیت اتھار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر جگہ پر ان تمام پاکوں کی عزت و حرمت کے لیے سپاہیانہ کردار ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ